اسلام علیکم میں واضح کرنا چاہتی ہوں کچھ ٹرمز کو کچھ لفظوں کو اور الفاظوں کو جو میں نے پچھلی ویڈیو میں استعمال کیے تھے لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسا کروں آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اس طریقے کار کو سمجھتے ہیں کہ آرٹریز کیسے بلوک ہوتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ پلاکس یا پلیکس بنتے ہیں اور اگر یہ پلیک غیر مستحکم ہے تو کسی بھی وقت یہ پھٹ سکتا ہے اور جب یہ پھٹ جاتا ہے اس کے اندر جو یہ مواد ہے یہ باہر کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے اس بلڈ سٹریم میں یا اس خون میں بہنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دو چیزیں ہوں گی میں اس کو بس تھوڑا اور واضح کرنا چاہتی ہوں تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں پلیکس یا میں کہہ سکتی ہوں کلوٹنگ یہ زیادہ صحیح لفظ رہے گا پلیکس نہیں یہ پلیکس ہیں جو رہا ہو چکے ہیں تو جو کلوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ کلوٹ کر سکتے ہیں ان پلیکس سے رہا ہوئے ہوئے ٹکڑوں کو اور جو دوسری چیز ہے جو ہو سکتی ہے اور عمومن جو ہوگی تو جب یہ چیز پھٹ جاتی ہے تو یہاں بھی بلڈ کلوٹس بن سکتے ہیں اس کو میں لال رنگ میں دکھاتی ہوں تو اس پھٹے ہوئے پلیک پہ بلڈ کلوٹس بن سکتے ہیں تو جو حصہ ہے پلیک کا جو ابھی ہلنا بھی نہیں شروع ہوا وہ کلوٹنگ کے مرحلے سے گزرتا ہے اور جو حصہ پلیک کا بلڈ سٹریم میں رہا ہو چکا ہے وہ بھی کلوٹ ہو سکتا ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک کلوٹ جا سکتا ہے نیچے آرٹری کی طرف جو کسی بھی ایک جگہ پتلی ہو جائیں گی یا نیرو ہو جائیں گی اور وہاں جا کر وہ کلوٹ پھٹ سکتا ہے اور آرٹری کو بلوک کر سکتا ہے یا اس کو بند کر سکتا ہے کچھ اس طرح سے آرٹری بلوک ہو جائے گی اور خون کے بہاو میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو اب اچانک سے خون کا بہاو اس سے آگے نہیں جا پائے گا اور جو یہاں پہ موجود مسل ٹیشو ہے جس کو خون کی ضرورت ہے جس کو خون سے آکسیجن ملتی ہے وہ شاید مر جائیں اور پھر آپ کو مایو کارڈیل انفرکشن یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اب جو چیز میں واضح کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اس کی اصل ٹرمنالوجی یا جو صحیح الفاظ میڈیکل سائنس میں اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ یہ جو اصل کلوٹ یہاں بنتا ہے جو بلڈ ویزل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے یہ یہاں پر یہ ہے تھرومبس اور تھرومبوسز اس کا عمل ہے اس عمل کو کہتے ہیں جس سے تھرومبوس بنتا ہے تو تھرومبوسز ہیں یہ بلڈ کلوٹز جو بنتے ہیں اور جو اصل میں رکاوٹ بنتے ہیں خون کے لئے بلڈ ویزل میں تو یہ جو تھرومبوس ہے یہاں پر یہ مشکل بنا دے گا خون کے بہنے کو اس بلڈ ویزل میں اب ان رہا ہوئے ہوئے ٹکڑوں میں سے کوئی بھی ایک جو ان بلڈ ویسلز میں تیر رہا ہے اور آخر میں اپنے آپ کو پھسا سکتا ہے ایک آٹری میں اور خون کے بہاو کو روک دے ان کو کہتے ہیں ایمبولائے اور اگر کسی بھی ایک کے بارے میں بات کروں تو اس کو کہیں گے ایمبولس اور میں بہت صاف صاف یہ بات کرنا چاہتی ہوں ایمبولس ایک عام لفظ ہے کسی بھی چیز کے لیے جو آپ کے خون میں تیر سکتی ہے اور آخر میں اپنے آپ کو پھسا دے کسی بھی وقت آپ کے سرکلیٹری سسٹم میں اور رکاوٹ پیدا کر دے آپ کے خون کے بہاو میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو بنایا تھا وہ یہ کہ یہ جو ایمبولائے ہیں جو کہ خود بھی کلوٹڈ ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے تھرومبس ہوئے یہ دونوں تھرومبائے اور ایمبولائے ہوں گے ایک ہی وقت میں یہ جو یہاں پر ہے اس کو کہیں گے تھرومبو ایمبولس ان لفظوں کو کبھی کبھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو پکارنا بھی یا ان کو پرونانس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم اس کو ایمبولس کہیں گے لیکن خاص طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرومبو ایمبولس ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس کا کلوٹڈ مواد ہے اس پلیک کے ارد گرد جو خود سے آگے جا کر کہیں پھس سکتا ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو تھرومبوسز کہا تھا لیکن وہ شاید پورے طریقے سے صحیح نہیں تھا تھرومبوسز جو ہے وہ ہوتی ہے اس کلوٹ کا بننا جو خون کے بہاؤں میں رکاوٹ پیدا کر دے اس کا بننا جب یہ ٹوٹتا ہے یہاں سے اور ایمبولس بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو پھسا دیتا ہے آگے جا کر جس سے خون کے بہاؤں میں رکاوٹ آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تھرومبو ایمبولزم یہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں تھرومبو ایمبولزم تو میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈال رہی یہ میڈیکل ٹرمز جو ہیں یہ تھوڑا سا انسان کو الجھن کا شکار بنا دیتی ہیں کبھی کبھی تھرومبوسز جو ہے وہ عام لفظوں میں کہتے ہیں بلڈ کلوٹ کے بننے کو ایک بلڈ ویزل کے اندر جس سے خون کے بہاؤں میں رکاوٹ آ سکتی ہے تو یہ یہاں پر یہاں ہو رہا ہے تھرومبوسز ایک بار جب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر وہ تیرنا شروع کر دیتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ایمبولز اور خاص طور پر اگر یہ ٹوٹی ہوئی چیز کلوٹ کی وجہ سے تیر رہی ہے یہاں تو یہ ہوگا تھرومبو ایمبولز اور ایک بار جب ان میں سے ایک چیز پھج جاتی ہے اور بلڈ کر دیتی ہے خون کے بہاؤں تو خون کے بہاؤں کو تو اس کو کہتے ہیں تھرومبو ایمبولزم آپ اس کو ایمبولزم بھی کہہ سکتے ہیں اور جب آپ اس کو تھرومبو ایمبولزم کہتے ہیں تو اس سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک طرح کا کلوٹڈ مواد ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے لئے چیزیں اور زیادہ واضح ہو گئی ہوں اور جو بھی الجن تھی وہ سلج گئی ہو تو آج کے لئے اتنا ہے